اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج چھبیس جون دو ہزار بیس ہے اور آج دن ہے جمعہ کا خبریں میرے پاس بہت زیادہ ہیں اور وقت بہت کم ہے کیونکہ آپ شکوا کرتے ہیں کہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے لہٰذا میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے خبریں رکھتا جاؤں گا آپ تیزی کے ساتھ سنتے جائیں کچھ دن پہلے تک بھارت یہ خبریں چلا رہا تھا کہ چین واپس جا چکا ہے چین بھارت سے ڈر چکا ہے یا ہمارے جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہو چکی ہیں جبکہ اب بھارت کا اور بھارتی میڈیا کا بھارتی فوج کا بھارتی حکومت کا مکمل طور پر رویہ بدل چکا ہے اب بھارتی میڈیا جنگ کی خبریں دے رہا ہے جنگ کی تیاری کی خبریں دے رہا ہے اور اب نوبت یہ آ چکی ہے کہ وہ بھارت جو پہلے روس سے امیدیں لگا کر بیٹھا ہوا تھا یا تو روس ہمیں اسلاح دے گا پھر اسلاح دینے کے بعد وہ ہماری چین کے خلاف مدد کرے گا اگر مدد نہ بھی کی تو وہ چین کو سمجھائے گا کہ تم بھارت کے خلاف جنگ نہ کرو لیکن ایسا نہیں ہو سکا اب دوبارہ سے ایک دفعہ امریکہ نے دودھکار دیا تھا بھارت کو اور بھارت کا ساتھ چھوڑ دیا تھا بھارت مشکل میں پھنس چکا تھا اب بھارتیوں کے اندر ایک نئی روح پیدا ہو چکی ہے ایک نئی امید جاگ چکی ہے امریکہ کی شکل میں امریکہ نے دوبارہ سے اعلان کیا ہے کہ میں بھارت کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں جرمنی سے بھارت نے جرمنی سے امریکہ نے فوئی نکال کر بھارت کی مدد کے لیے ڈپلائی کرنا شروع کر دیا اور بھارتی میڈیا اس وقت خوش ہے اور زیادہ ہی خوش ہو چکا ہے امریکہ نے یہ کہا ہے کہ اگر چین نے بھارت کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو ہم چین کی آنکھیں ہی نکال دیں گے اس طرح کی ریپورٹنگ کی جا رہے ہیں اب بھارتی میڈیا کی جانب سے تو آپ ذرا ان کی ریپورٹنگ ملاحظہ کریں امریکہ کی چین کو تگڑی چیتاونی بھارت کو چھیڑا تو نہیں چھوڑے گا امریکہ ایشیا میں اپنی سینہ بھیجے گا یو ایس دوستو اس وقت ایک بڑی خبار ہے امریکہ سے ہے جو کروڑوں بھارتیوں میں نیا اتصال بھرنے والی ہے خبار یہ ہے کہ امریکہ اب کھل کر بھارت کے پالے میں آکھڑا ہوا ہے جو لدھاک بورڈر پر ساجشوں کا پٹارہ کھول رہے چین کے لیے بہت بری خبار ہے ایک بات میں آپ کو صاف سا بتا دوں ابھی تک جو کو چل رہا ہے یہ ایک ٹریلر ہے ایک چھوٹی سی فلم ہے اصل جو بڑی فلم ہے بڑی جنگ ہے وہ ابھی باقی ہے ابھی جنگ کے لیے ماحول بن رہا ہے ادھر سے پاکستان تیار ہے نیپال تیار ہے بنگلہ دیش تیار ہے چین مکمل طور پر تیاری کر رہا ہے اور کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جب یہ خبر نہیں آتی کہ چین نے مزید فوجی ڈپلائی نہیں کہ یہ گلوان ویلی کے اندر لڈاک کے اندر ہر روز یہ خبر آتی ہے کہ آج چین اتنے تیارے لے آیا ہے اتنے ہیلیکیپٹر لے آیا ہے اتنے نئے ٹینک لے آیا ہے اور زیادہ فوج لے کر پہنچ چکا ہے اور نہ صرف یہ چینی میڈیا کہہ رہا ہے بلکہ خود بھارتی میڈیا بھی اب یہ خبر دے رہا ہے کہ چین مزید فوج لے کر صرف مزید نہیں بلکہ کہا گیا ہے کہ لارج نمبر ایک بڑی تعداد میں لے کر آ گیا ہے فوج اور اسلاح لڈاک کے اندر گلوان ویلی کے اندر اور یہ خبر ہے بھارتی میڈیا کی بھارتی میڈیا کے ساتھ ساتھ انتہائی نیوٹرل میڈیا جو کہ چین کا بھی ساتھ دے رہا ہے بھارت کا بھی ساتھ دے رہا ہے رشین میڈیا رشین نیوز ایجنسی جو سپوتنک ہے اس کی خبریں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سپوتنک یہ کہتا ہے کہ بڑی تعداد میں فوج آ چکی ہے چین کی جانب سے لڈاک کے اندر جبکہ راج ناسنگ کی آج ملاقات تو بھی ہے ایم ایم نروانے کے ساتھ جو کہ آرمی چیف ہے بھارت کے دو دن بھارت کے آرمی چیف نے لڈاک کے اندر گزارے ہیں اور اب انہوں نے مکمل طور پر صورتحال سامنے رکھی ہے راج ناسنگ کے سامنے کہ کہاں کہاں پہ چین کی فوج ہے کہاں کہاں پہ قبضہ ہے کتنا اسلہ ہے کیا صورتحال ہے کیا ہماری حکمتیں عملی ہونی چاہیے اور اطلاعات یہ ہیں کہ آرمی چیف نے بتایا ہے راج ناسنگ کو جتنے گصے میں وہ ہیں جتنی تعداد میں وہ آ چکے ہیں ہم سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا اور خبریں یہ بھی آ رہی ہیں بھارتی میڈیا کے حوالے سے The Time of India کے حوالے سے اور A&I کے حوالے سے کہ بھاری تعداد میں ہیلیکیپٹر جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اس وقت لڈاک کے اندر بھارت کی جانب سے اور بھارتی میڈیا بھی مسلسل اپنے چینلز پہ یہی خبریں چلا رہا ہے کہ بھارت کتنا تیار ہے کتنی تیاری بھارت نے کر رکھی ہے آپ یہ خبریں ملاحظہ کریں ایک چھوٹی سی ریپورٹ دیکھیں آپ بھارتی ٹیلی چینل کی یہ چین کے لیے انڈین آرمی کی کوڈ ٹیم ہے جو چین کی ہر ایک حرقت کو باریکی سے مانیٹر کر رہی ہے LSE پر چین کو کیسے جواب دیا جائے گا کہاں پر کس وقت کیسے اٹیک ہوگا یہ یدھنیت یہ شورویر ہی تیار کریں گے اس میں LSE کے پاس ایڈوانس اینڈ ہائی ٹیک ہتھیاروں کے ساتھ ایکشوال وار کی طرح ابھیاز کیا گیا جس میں ٹینک آرٹلیری گن ہیلیکوپٹر پیرا ڈروپنگ ائر فورس سب شامل تھے جبکہ بڑی جلدی کے ساتھ آپ کو بتاؤں کہ جہاں ایک جانب چین کی اور بھارت کی جنگ چال رہی ہے دونوں ممالک تیاری کر رہی ہیں اور جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ابھی جنگ کی تیاری کی جاری ہے ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ابھی چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہو رہی ہیں اصل جو فلم ہے وہ ابھی باقی ہے اور وہ ضرور ریلیز ہوگی اب ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ ایک جانب سے امریکہ دوبارہ سے اس گیم میں اتر چکا ہے جرمنی سے فوئی نکال کر یہاں پہ لا رہا ہے اور اپنا افیشلی بیان بھی دے رہا ہے مائیک پومپیو کا بیان بھی آ چکا ہے پھر بھارتی میڈیا بھی خوش ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اب دونوں ممالک پیچھے ہٹ جائیں بلکہ اب تو بھارت کو دوبارہ سے شے مل چکی ہے جب اس صورتحال میں یہ صورتحال ہے ایسے میں پاکستان بھی متحرک ہے لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ تو چل رہے ہیں آپ ہمیں یہ بتائیں پاکستان کیا کر رہا ہے پاکستان جی مسلسل فائرنگ کر رہا ہے اور اب صرف فائرنگ نہیں ہو رہی اب نوبت مارٹر گولوں تاک آ چکی ہے رشیان میڈیا کی دوبارہ سے خبر رشیان میڈیا یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی جانب سے مارٹر گولے فائر کیے جا رہے ہیں بھارت کے اوپر جس کی وجہ سے بھارتی فوجی جہنم واصل ہو رہی ہیں رشیان میڈیا کی خبریں آپ پڑھ سکتے ہیں سکرین شارٹ وغیرہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا رشیان میڈیا یہ کہتا ہے کہ اب مارٹر گولے مارجے آ رہے ہیں پاکستان کی جانب سے یہاں تک نوبت آ چکی ہے اتنا کلیش بڑھ چکا ہے اور اس وجہ سے بھارتی فوجی جہنم واصل بھی ہوئے ہیں یہ خبر ہے رشیان میڈیا کی لہٰذا پاکستان بھی پیچھے نہیں رہا جبکہ ایک اور انتہائی تیزی کے ساتھ خبر آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جب یہ حالات پیدا ہو چکی ہیں کہ مودی چین سے بھی مار کھا رہا ہے نیپال سے بھی مار کھا رہا ہے اور پاکستان سے بھی مار کھا رہا ہے ایسے میں مودی پر اللہ کی جانب سے بھی عذاب نازل ہو چکا ہے کہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ مسلسل یہ کشمیریوں پر ظلم کر رہے ہیں کشمیر کے اندر آپریشن تیز ہو چکا ہے جس کے وجہ سے پاکستان بھی انتہائی متحرک ہے سفارتی لیولز پہ بھی ایک دفعہ جو آگ تھنڈی ہو چکی تھی پاکستان کی جانب سے بھی پاکستان دوبارہ سے متحرک ہو چکا ہے لیکن اللہ کی لاتھی بھی آواز ہوتی ہے ایک دن میں جو بادل چمکن کی وجہ سے جو آسمانی بجلی ہے وہ گرنے کی وجہ سے بھارت میں سو سے زائد حلاکتیں ہوئیں گے بہار میں اور اتر پردیش میں سو سے زائد حلاکتیں ہوئیں ہیں بادل چمکن کی وجہ سے آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے جبکہ آخر میں ایک خبر انتہائی ہے اب بھارتیوں میں چین کے خلاف اتنی نفرت پیدا ہو چکی ہے کہ دلی کے جتنے بھی ہوتلز ہیں انہوں نے اپنے دروازے بند کر دی ہیں چینیوں کے لیے اب جتنے بھی چینی ہیں وہ چین مسلسل واپس بلا رہا ہے بھارت سے نکال رہا ہے لیکن جو بھارت کے ہوتل ہیں وہ انہیں پناہ نہیں دے رہے اور وہ واپس نکال رہے ہیں وہاں سے اور جو بھارت کے ہوتل ہیں وہ انتہائی کمینگی کر رہے ہیں وہ کمرے ہی نہیں دے رہے اور نوبت یہ آ چکی ہے کہ چینی شہری سڑکوں پر سونے پر مجبور ہیں لہٰذا ایک بڑی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے اور ایسے میں انتہائی اہم موقع ہے اور ایسا ضرور ہوگا آپ امید رکھیں مجھے مکمل امید ایسا ضرور ہوگا جیسے حالات پیدا ہو چکی ہیں جب امریکہ بھی میدان میں اتر چکا ہے تو ادھر سے آپ پاکستان بھی دوبارہ سے میدان میں اترے گا اور پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات مزید خراب ہو چکی ہیں جب سے ہم نے واضح طور پر طالبان کی حمایت کی ہے اور خان صاحب نے اسامہ بن لادن کو شہید کہا ہے لہذا ضرور یہ جنگ ہوگی اور آپ یہ دعا کریں اور سابقہ جو پیشن گوئیاں ہیں ان کے مطابق بھی اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح ہوگی بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا پاکستان زندہ بھارت امریکہ کے ودیش منتری مائک مومپیو نے جرمن مارشل فنڈ کے ورچول برسلس فورم 2020 میں ایک سوال کے جواب میں چین کو بھارت اور دکشنپوروے ایشیا کے لیے خطرہ بتایا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت، ملیشیا، انڈونیشیا اور فلپائنس جیسے ایشیا دیشوں کو چین سے بڑھتے خطرے کو دیکھتے ہوئے امریکہ دنیا بھر میں اپنے سینکوں کی ستیناتی کی سمکشہ کر رہا ہے ساتھ ہی انہیں اس طرح سے تینات کر رہا ہے کہ وہ ضرورت پڑھنے پر پپولز لیبریشن آرمی کا مقابلہ کر سکے کہاں ہو سکتی ہے امریکی سینہ کی تیناتی سوطروں کے مطابق امریکہ ہند مہا ساگر ستھ اپنے بیس پر پہلی بار میں 9500 سینکوں کو تینات کرے گا اور اس کے علاوہ تائم آر میں بھی اپنے سینکوں کی تیناتی کرنے والا ہے